بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویورز دوسرت کوکنگ پیشن میں آپ سب کو بہت بہت خشان دیت آج میرے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی زبردست کا ناشتہ آلو کی پوری ویورز یہ ناشتہ آپ صبح میں انجوائے کریں صبح کی چائے کے ساتھ لسی کے ساتھ یا شام میں کھائیں دونوں ہی صورتوں میں ایبننگ سنیک ہے یہ بہت زبردست اور دونوں ہی صورتوں میں بہت تیسٹی لگتا ہے آپ اسے ایک بار تو ضرور ٹرائے کیجئے ویورز آلو کی پوری بنانے کے لیے ہمیں جنجزہ کی ضرورت ہے اس میں میں نے لیا ہے یہ دو کپ گہوں کا آٹا لیا ہے اور آدھا کلو آلو یہ تو ہیں اس کے مین انگریڈینٹ یعنی آلو کی پوری بنانے کے لیے آدھا کلو آلو دو کپ گہوں کا آٹا اور آپ میدہ لے سکتے ہیں جیسے چاہے کچھ بھی آپ کی مرضی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کے کٹاوہ دھنیا ہے یہ موٹا موٹا کٹاوہ ہے یہ باریک پیساوہ نہیں ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹی سپون ہی کٹیوی لال مرچے ہیں کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے اور یہ دو تین ہری مرچے ہیں تین چار جوے لسن کے ہیں یہ چھوٹا سیک ٹکڑا تھا ادھرک کا ایک ہنچ کے قریب قریب اس کو میں نے چھوٹا سیک ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہ دھنیا یہ مسالے جائیں گے ہمارے جو ہے اور ہم بنائیں گے آلو کی پوری اوی باز آلووں کو جو ہے میں نے ایک موٹا موٹا کٹ لیا تھا یہ ہم مکسی میں شامل کریں گے اور ان کو جو ہے ہم ان کو ہم پیس لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم یہ ادھرک لسن اور یہ ہری مرچیں ساتھ میں شامل کریں گے یہ زیرہ اور دھنیا اور یہ کٹیو مرچیں اور ہرنے نمک اس میں ایک ٹی سپون بھرکے میں شامل کروں گی وہ میں بات میں شامل کروں گی ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ہم تقریبا دو سے تینک ٹیبل اس میں پانی شامل کیا ہے میں نے پھر سے چلا دیں گے یہ دیکھیں ہی ورز ہی میں نے پیسٹ کی صورت بنا لیا ہے اس میں میں نے کوٹر کپ پانی شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پیسٹ ٹیپ کا بن گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں پسکے ہیں اور یہ پیسٹ بن گیا ہے یہ آلو کا پیسٹ بنا لیا مسائل پوائنٹ پہ آپ مسائلے چیک کر لیں اگر آپ کو کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں ایٹ کر لیں مرچی نما کچھ بھی اچھا یہ دو کپ آٹا ہے گہوں کاٹا اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اور اسے ہم گوندیں گے اچھا یہ دو کپ سے کم اگر جائے گا تو ہم دو کپ سے کم بھی یوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو گوندنا شروع کرتی ہوں اس طرح گوندتے ہوئے ہم پوری ہی درہ کا تھوڑا سا جو ٹائٹ سا آٹا ہوتا ہے نا پوری کا بیسا آٹا گوندیں گے اچھا یہ دو کپ آٹا جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ شامل کر دیا اس میں یہ دیکھی ویورز ہم یہ دو تیار کر رہے ہیں یہ تقریبا ہماری دیار ہو جب اس میں دھنیاں شامل کریں گے ہم اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے اور اسے سیٹل کریں گے ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون جتنا بھی یوز ہو آپ اسے لگا کے سیٹل کیجئے ایک ٹی سپون ہم نے پہلے آئل لیا تھا اور یہ ایک ٹی سپون میں اب لے رہی ہوں لیکن آئل کی کوئی میجورمنٹ نہیں ہے آپ جتنا کرنا چاہیں یہ دیکھیں ویورز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ دیکھیں اس طرح کی ہماری دوئیے تیار ہوگی ٹھیک ہے جی اسے ہم ڈھک کے دس منٹ کے لیے اچھا ویورز ہم نے اس کو ریسٹ کے لیے اب ہم اپنے اندازت جتنی بھی ہم نے پوریاں بنانی ہے اتنے سے یہ پیڑے کو اور سیمپل طریقے سے ہم اس کے گول لیں گے اور پھر ہم اس کی پوریاں تل لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے بنا دیئے ہیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اسے بیل کے پوریاں بنیں گے پوریاں تل لیں گے ایک پیڑے لیں گے ہم اس طرح سے اور ہلکا سا اس طرح سے رول کریں گے آٹے میں ڈسٹ کریں گے اس کو اور اس کی پوری بیل لیں گے اس کی پوری ہم بیل لیتے ہیں اوائل کو گرم ہونے کے لئے ہم نے رکھتی ہے سوخہ آٹا لگا لگا کے یا میدہ لگا لگا کے اس طرح کی پوریاں ہم بیل کے تیار کر لیں گے 8-10 پوریاں تیار کر لیں گے اور پھر انہیں فرائے کر لیں اس طرح سے ہم نے کافی ساری پوریاں بنا کے تیار کر لی ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں چلے جی ویورز ہم پوریوں کو تلنا شروع کرتے ہیں بس ایک کے بعد ایک پوری ڈالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہیں بالکل ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے بس آئل میں ڈالیں اور فورا سے نکال لیں دیکھیں جی ویورز کتنی زبردستی پوری تیار ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ کس قدر مزیدار طریقے سے پھول رہی ہے کہ دیکھتے ہی کھانے کو دل کر رہا ہے کتنی زبردست اور ہستہ ہماری آلو کی پوریاں بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ آپ کو اور کیا خوشبو آ رہی ہے مزیدار سی میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ خاصی گرم ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں دہی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں جس طریقے سے بھی کھائیں گے یہ بہت زبردست لگے گی یہ دیکھیں بہت مزدار تیچے بھی بہت مزدار سا ناشتہ بن کے تیار ہو گیا ہے میرے کیچن میں ہم اب اسے کھانے جاتے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور اپنی رائے سے مطلع کریں گے مجھے بتائیں گے اپنی رائے کے بارے میں اور میری ریسپیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو ہستے مہول میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ انہیں لائک کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ اسلام علیکم